اسلام علیکم جانے پکوان دیکھنے والوں کو میرا اسلام میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج جو ہم ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں وہ ہے دال گوشت دال گوشت میں نے بکرے کا گوشت لیا ہے یہ میں نے بہت اچھا ہے میرا ساف کر لیا ہے پہلے اسے اچھی طرح یہ میں نے دال ہے دال مونکی ہے یہ یلو کلر کی دال ہوتی ہے اس کو میں نے پہلے دھو کے اچھا طرح ساف کر کے اس کو میں نے بھگو لیا ہے اس کو تقیباً دس سے پندرہ میٹ لازمی آپ بھگو کے رکھیں تاکہ یہ جلدی گل جاتی ہے اور یہ بھگو کے رکھیں تو پانی جو ہوتا ہے یہ جلد کر لیتی ہے تو یہ پکنے میں بہت اچھی رہتی ہے اب میں جب چلتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف میں نے گھی لے لیا ہے ترکیبن ڈیڑھ کپ میرے پاس گھی ہے اب اس میں میں مسالہ شامل کروں گی جو میں نے تیار کیا ہوا ہے جانے پکوان کا سپیشل مسالہ آپ اس کو ضرور بنا کے رکھیں جنہوں نے میرے ابھی چینل کو سبسکرائب کی ہے یا دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا وہ میں چینل کو سبسکرائب کریں تنیجے ریسپی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی یہ بہت ایزی ہے مسالہ بنا کے رکھیں ہانڈی بنانے میں آپ کو بہت آسانی رہے گی اس کو تھوڑا سے پکاؤں گی میں مسالے کے دو تین میں میں نے ہونے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس میں میں بہت ایزی ڈالوں گی یہ میں رکھا سکنی ہے دنیا میں نے سابق استعمال کی ہے اس کو میں پڑا سا ہاتھ سائی سے مسل لوں گی اس کے بعد میں اس میں ایک ٹماٹر شامل کرنا ہے یہ بڑی سائز کا ٹماٹر لیا ہے پھرا سا میں نمک شامل کرو لی کیونکہ میں نے مسال کے رسال نمک کام لے یہ آپ کو پیس میں پکایا تھا اب اس میں میں جرم مسالہ شامل کروں گی یہ میں نے پکا ہوئے اس کے ساتھ ہی جو رکھا سکرائب میں سامل کر دوں گی اس کو ایک دو نمک فرائی کر کے اس میں پانی شامل کر دوں گی آپ اس طرح اس کو چی طرح ہلا لے اب اس میں میں پانی شامل کروں گی اس کو میں نے ایک دو منٹی پکایا ہے زیادہ نہیں پکایا کیونکہ زیادہ گوشت کو مٹن کو فرائی کرنے سے جو مٹن ہوتا ہے وہ جو سکتا ہے سخت ہو جاتا ہے اس لئے اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے جب یہ گل جات اس کو بعد میں بھوننا چاہیے پہلے فرائی زیادہ کرنے سے مٹن جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اب یہ جب گلنے تک میں اس کو پکائیں گے جتنا پانی آپ کو چاہیے آپ کا مٹن لیتا ہے اتنا دیر آپ کو اس کو گلا کے آگے کی ریسپی ہم تیار کریں گے پھر بھوشت ہمارا اچھی طرح گل گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا بھوننا ہے دلانے کے بعد اب اس میں میں دال شامل کروں گی دال آپ دیکھیں کتنا میں نے پانی ڈالا تھا لیکن دال نے سارا پی لی ہے بلکل اگزار کر لی ہے تو اب اس میں میں دال شامل کروں گی اب یہ دیکھیں دال میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے اور مٹن میں جو میں دال شامل کریں اس کے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی آگیا اس کو میں تھوڑے دیر کے لیے چار سے پانچ منٹ کے لیے دم دوں گے دم دینے کے بعد پھر مچی طرح بھون گی ابھی ہم دیتے ہیں اس کا دم اس کو میں تھوڑے دیر کے لیے بھون لیا دو تین منٹ تاکہ جو پانی مارا ہے وہ بھی خوشک ہو گیا اس میں وہ پڑا سا پانی شامل کروں گی کیونکہ دال ہماری کچھی ہے تاکہ وہ گل جائے اس میں میں تقریباً ایک گلاس پانی شامل کی ہے تاکہ جو ہمارا پانی ہے دال ہے وہ گل جائے اگر آپ کو اس میں شربہ چاہیے دال شربہ والے چاہیے تو آپ تھوڑا سا پانی اور لگا لیں وہ ان کے اتارنا چاہتے ہیں تو پانی جو ہے وہ تقریباً ایک گلاس گل لگا لیں اتنا کہ آپ کے دال جو ہے وہ آرام سے گل جائے پانی شامل کی ہے اس میں میں تھوڑے ساتھی سکھی میتھی شامل کر دوں گی تقریباً ایک چمچ میں نے استعمال کی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہاتھی ہے میرے گھر میں زیادہ تر جو ہے وہ دال ایسی طرح ہلکا سا اس میں شربہ ہوتا ہے وہ پسند کی جاتی ہے اگر آپ بھوننا چاہیں تو آپ بھون کے بھی اتار سکتے ہیں اس لئے میں تھوڑا زیادہ شربہ رکھوں گی اس لئے میں نے پانی ایک گلاسے تھوڑا سا زیادہ ڈال لائے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح اتارنی ہے ابھی یہ دال ہماری گل کچھی ہے تو یہ اچھی طرح گل جائے یہ ہماری ہو گئی ہے میں دیکھے میں پانی بلکل میں نے خوشک نہیں کیا اور بلکل تھوڑا تھوڑا پانی ہے تاکہ ہمارے گیو دال ہے وہ تھوڑی تھوڑی سوفٹ سوفٹ رہے بلکل درائے نہ ہو ہلکا سا میں نے رکھا ہے اس کو بس دنیاں اور بدینہ میرے پاس میں نے وہ ڈال لائے دال ہماری تیارہ ہے بہت مزے کی بنی ہے آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائی کریں بہت مزے کی بنتی ہے اور مٹن کے ساتھ میں نے بنائی گیا سوڑا ڈیفرن سٹائل میں بنے گی اب اس کو ضرور ٹرائی کریں اور جو میرے مثالہ بنایا ہے اس سے آپ کے حساب دن کا جو ذائقہ ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گا جو پہلے نورمل ہی آپ گھر میں بناتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو دیکھ کے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ